اعوذ باللہ من شہطمال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اعداد کا مربع کس طرح معلوم کیا جاتا ہے اس کو دیکھا ہے اب آئیے اس ویڈیو میں اعداد کا جذر مربع کس طرح معلوم کیا جاتا ہے اعداد کا جذر مربع معلوم کرنے کے وہ مختلف طریقے کون سے ہیں اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے تو اعداد کا جذر مربع معلوم کرنا پہلا طریقہ ہے مسلسل تفریق کے طریقے سے اعداد کا جذر مربع معلوم کرنا اب ہم جانتے ہیں مربع اعداد کی خصوصیات میں ہم نے پڑا ہے کہ ابتدائی تاک اعداد کا مجموعہ ہمیشہ ایک مربع عدد ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی ان تاک اعداد کا مجموعہ انسکوئر ہوتا ہے مربع اعداد کی اس خاصیت کے استعمال سے ہم اعداد کا جذر مربع معلوم کر سکتے ہیں یعنی پہلا تاک ادد ایک ہے اور اگلا تاک ادد تین ہے تو ان دونوں کا مجموعہ چار ہوتا ہے چار ایک کامل مربع ادد ہے پہلا تاک ادد ایک ہے دوسرا تین ہے اور تیسرا تاک ادد پانچ ہے ان تینوں کو آپ جمع کرو گے ایک جمع تین چار چار جمع پانچ مائن یہ بھی جو ہے ایک کامل مربع ادد ہے تو یہ دو مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ابتدائی تاک ادد کو اگر ہم جمع کرتے جائیں نا تو ہمیں کامل مربع ادد حاصل ہوتا ہے اسی خاصیت کے استعمال سے آئیے چند کامل مربع ادد کے جذل مربع ہم معلوم کر لیتے ہیں مثالیں مسلسل تفریق کے طریقے سے زیل کے ادد کا جذل مربع معلوم کرو 49, 81, 36, 16, 25, and 64 تو 49 سکوائر روٹ آف 49 is equal to question mark 49 سے یہ پہلا تاک ادد یہ گھٹائیں گے 49 حاصل ہوتا ہے 49 سے اگلا تاک ادد 3 نفی کرو 45 حاصل ہوتا ہے 45 سے 3 کے فوراں بعد والا تاک ادد 5 گھٹاؤ 40 حاصل ہوگا 40 سے اگلا تاک ادد 7 گھٹاؤ 33 حاصل ہوگا 33 سے اگلا تاک ادد 7 کے بعد والا 9 گھٹاؤ 24 حاصل ہوگا 24 سے 9 کے بعد فوراں بعد والا تاک ادد 11 گھٹاؤ 13 حاصل ہوگا 13 سے 11 کے فوراں بعد والا تاک ادد 13 گھٹاؤ سفر حاصل ہوگا تو یہ تفریق کا یہ عمل مسلسل آپ کو سفر جواب حاصل ہونے تک کرتے رہنا ہے تو ایک مرتبہ جواب کو سفر حاصل ہو جائے تو یہ تفریق کا عمل کتنے مرتبہ آپ نے دھورایا ہے اس کو آپ گن لیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو یہ سات جو ہے یہ 49 کا جذر المربہ ہوتا ہے تو یہ طریقہ مسلسل تفریق کا طریقہ یا مسلسل تفریق کے عمل سے جذر المربہ معلوم کرنا کہلاتا ہے ایک اور مسلسل سکوئر روٹ آف 81 question mark 81-1 80 80-3 77 77-5 72 72-5 کے بعد 765 65-9 56 56 میں سے 11 گھٹاؤ 45 45 میں سے 11 کے فورن بعد 13 گھٹاؤ 32 سے 15 گھٹاؤ 32 سے یہ پندرہ گھٹاؤ 17 اور 17 سے پندرہ کے فورن بعد والا تاک عدد 17 گھٹاؤ تو صفر حاصل ہوتا ہے تو صفر حاصل ہو جانے کے بعد یہ تفریق کا عمل کتنی مرتبہ آپ نے دور آیا ہے اس کو گن لیں اور وہی عدد جو ہے دیے گئے کامل مربہ عدد کا جذر المربہ ہوتا ہے تو یہ 2 3 4 5 6 7 8 9 تو لہٰذا سکوئر روٹ آف 81 is equal to 9 ایک اور مثال میں نے کی ہے سکوئر روٹ آف 36 36 کا جذرم مربہ سوال یا نشان 36 minus 1 35 35 minus 3 32 32 میں سے 5 میں سے 5 گھٹا ہو 27 27 میں سے 5 کے فوراں بعد والا طاقت 7 گھٹا ہو 20 20 سے 9 گھٹا ہو 11 اور 11 سے 9 کے فوراں بعد والا طاقت 11 گھٹا ہو صفر صفر آ جانے کے بعد تفریق کا عمل منقطع کر دیں اور سکوئر روٹ آف 36 لکھ کر ان کو گن لیں 1 2 3 4 5 6 is equal to 6 لکھ دیں تو یہ 6 36 کا جذرم مربہ کہلاتا ہے تو یہ بڑا دلچسپ طریقہ ہے مسلسل تفریق کے طریقے سے اعداد کا جذرم مربہ معلوم کرنے کا اب اگلی تین مثالوں پر میں نے ایچ ڈبلیو لکھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تینوں مثالیں انشاءاللہ کریں گے اب آئیے دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ جسے اجزاء ضربی کا طریقہ کہتے ہیں اس اجزاء ضربی کے طریقے کے استعمال سے کامل مربع ایداد کا جزل مربع کس طرح معلوم کیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو عزیز بچوں ایداد کا جزل مربع معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ جسے اجزاء ضربی کا طریقہ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اجزاء ضربی کے طریقے سے جزل مربع معلوم کرنا مثال اجزاء ضربی کے طریقے سے زیل کے ایداد کا جزل مربع معلوم کرو سو تین سو چوبیس اکاس ایک سو اکیس ایک سو چو 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 چھ پن اور چار سو یہ تمام کامل مربع ایداد ہیں آئیے یہ طریقہ اس طریقے کو اپناتے ہوئے کس طرح جزل مربع ایداد کے معلوم کیے جاتے ہیں اس کو دیکھیں تو پہلی مثال ہے جزر سو برابر سوال یا نشان اب سو کو مسلسل تقسیم کرتے ہوئے آپ کو سو کے تمام ممکنہ اجزائے ضربی معلوم کرنے ہیں تو سو دو سے تقسیم ہوگا دو پنچے دس اور یہ صفر پچاس بھی دو سے تقسیم ہوگا تقسیم کرو دو دونی چار ایک بچتا ہے دس ہوا دو پنچے دس پچیس پانچ سے تقسیم ہوگا پانچ پانچ پچیس پھر پانچ ہی کے پانچ یہ اجزائے ضربی معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے یا تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آخر میں جب تک کہ آپ کو یک حاصل نہیں ہوتا تب تک اس کو جاری رکھنا ہے اب دو دو پانچ اور پانچ یہ چار اعداد جو ہیں سو کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں تو اس لیے سو برابر ان تمام اجزائے ضربی کو لکھیں آپ دو ضرب دو ضرب پانچ ضرب پانچ پھر یہاں جوڑیاں بنائیں جوڑیاں بنائیں اس لیے جزر سو برابر اس پہلی جوڑی سے ایک عدد دو اٹھائیں ضرب پھر دوسری جوڑی سے ایک عدد پانچ اٹھائیں اور ان دونوں کا حاصل ضرب لینے جو کہ دس ہوتا ہے تو یہ دس سو کا جزر مربع ہے اور یہ طریقہ اجزائے ضربی کا 4 is equal to question mark اب آپ کیا کریں گے 324 کے مسلسل اجزائے ضربی معلوم کرنے کا عمل جسے کہ تقسیم ہی عمل کہتے ہیں کرتے جائیں دو سے تقسیم ہوگا اس لیے کہ اکھائی کے مقام پر چار ہے دو اک کے دو یہ بچتا ہے 12 ہوا دو چک دو دون چار پھر دو سے تقسیم کرو دو اٹھے سولہ دو اکھائی کے مقام پر یہ کار ہے جو کہ تا قدد ہے دو سے تقسیم نہیں ہوتا اب تین سے تقسیم ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں ہنسوں کو آپ جمع کریں حاصل جمع اگر تین کا ضعف ہے تو وہ عدد سے مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے تو تین سے تقسیم کریں تین دون ہی دو بست ہیں 21 وا 3 سکتے 21 پھر تین سے تقسیم کریں 3 27 پھر تین سے تقسیم کریں 3 تین 3 تین سے تقسیم کریں 3 1 تک تقسیم کا عمل ایک آنے تک آپ کو جاری رکھنا ہے یہ تمام تین سو چوبیس کے آجزائے ضربی کہلات ہیں اس لیے چونکہ 324 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 یہ تمام تین سو چوبیس کے آجزائے ضربی ہیں اس لیے جزر تین سو چوبیس برابر دو دو کی جوڑیاں بنائیں اور ایک ایک عدد ان سے اٹھائیں جس طرح ہم نے یہاں پر اٹھا لیا ہے تو دو ضرب دوسری جوڑی سے تین پھر تیسری جوڑی سے تین اب ان کا حصلہ ضرب ہی 324 کا جزر المربع ہوگا تو دو تیا 6 6 تیا 18 یا تین تیا 9 9 دونی 18 تو یہ 18 جو ہے 324 کا جزر المربع ہوتا ہے اب ایک اور مثال میں کیے دیتا ہوں مثال نمبر 3 جو ہے وہ 81 ہے square root of 81 is equal to question mark اب square root of 81 یہاں تو ہے ہی یہ اتنا ہی سا آپ کو یہاں پر اتارنا ہے تو 81 3 سے تقسیم ہوگا 3 دونی 6 2 بچ رہے ہیں 3 37 23 اوکے 27 3 سے تقسیم ہوگا 3 نم 27 9 3 سے تقسیم ہوگا 3 تیے 9 پھر 3 3 سے تقسیم ہوگا 3 1 3 تو یہ کہانے تک تقسیم کا عمل آپ کو جاری رکھنا ہے چونکہ 81 کے جتنے بھی ممکنہ زائے ضربی ہیں ان کو یہاں پر لکھیں 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ٹھیک ہے اب دو دو کی جوڑیاں بنائیں اس لیے جزر 81 is equal to پہلی جوڑی سے یہ 3 کو اٹھائیں پھر اگلی جوڑی سے دوسرے 3 کو اٹھائیں ان دونوں کا حاصلے ضرب لیں جو کہ 9 ہوتا ہے اور یہ 9 81 کا جزر و مربع ہے تو یہ 3 مثالیں میں نے یہاں پر کی ہیں اگلی 3 یا 4 مثالیں یچ ڈبلیو کے طور پر میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی 4 مثالیں چوتی پانچویں چھٹی اور ساتویں آپ کریں گے بالکل اسی انداز سے جس طرح یہ 3 مثالیں میں نے یہاں پر کی ہیں تو عزیز بچوں عزیز طلبہ و طالبات یہ طریقہ جو ہے ارضائے ضربی کے طریقے سے کامل مربع اعداد کا جزر و مربع معلوم کرنا کہلاتا ہے